اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں ہماری جیسے کی میٹھی میٹھی عید آنے والی ہے تو اس کے لیے ریسیپی بہت ہی لا جواب ہے تو اس کو آپ جو ہیں بریڈ ربڑی بھی کہہ سکتے ہیں اسٹرڈ ربڑی ریسیپی بھی کہہ سکتے ہیں اور بریڈ سویٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور سوئیہ ربڑی ریسیپی بھی کہہ سکتے ہیں جو چاہے آپ اس کو اس کا نام دیجئے لیکن یہ ہے بہت مزیدار بہت لذیز ہے کوئی نہیں پہچانے گا کہ اس میں آپ نے ربڑی ڈالی ہے یا نہیں ڈالی بہت ہی لذیز بنتی تو چلیے بنانا جروہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے چار بریڈ لے لی ہے یہاں پر میں آپ کو آدھا کلو دودھ کے ساتھ سکھاؤں گی اور آپ اپنی کانٹیٹی اپنے مہمانوں کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں اس کو ڈبل تیبل کر کے اضافہ کر سکتے ہیں تو آدھا کلو دودھ کے لیے یہ چار ڈبل اوٹی کے جو سائز ہیں یہ درمیانے چھوٹے سائز ہیں ان کو میں نے کنارے ان کے کاٹ لی ہیں براؤن حصہ جو آپ نکال دیجئے اور ان کو باریک اس طرح چاپ کر لیجئے چاپر میں ڈال کے یا گلینڈر جگ ہوتا ہے اس میں بھی آرام سے چورا ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے جس میں دودھ پکانا ہے اس کو ہم یہاں پر کر لیں گے چکنا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دودھ نیچے نہیں لگتا جو دانے دانے سے دودھ کے لگ جاتے ہیں وہ یہاں پر نہیں لگیں گے اور بلکل یہ پیندر جو ہے بلکل صاف رہے گا تو اس کو ہم کر لیں گے یہاں پر تھوڑا سا چکنا گھی کے ساتھ تاکہ گھی کا بھی ایک اچھا سا فلیور اس میں آ جائے تو یہاں پر جو ہے میں نے فریزر کر کے رکھا ہوا تھا دودھ کو یہ ہے آدھا کلو تو بس میں نے یہاں پر ڈال دیا اب اس کو ہم مکس کرتے ہوئے اس کو جو فروزن ہے وہ یہاں پر ختم کر لیں گے چمچہ چلاتے ہوئے اور یہاں پر بس اس کو اُبال دیں گے ہم نے اُبالنا ہے اس کو زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے آپ نے دیکھا جیسے اس میں اُبال آئے بس آپ فوراں اس میں چمچے چلا دیں اور آج جو ہے آپ اپنی ہلکی کر لیں اس میں چولے کی اور جو بریڈ ہم نے چار سلائس جن کو ہم نے اس طرح باریک چاپ کر لیا وہ یہاں پر ڈال دیجئے چار سلائس اور آدھا کلو دودھ کے ساتھ ہم اس کو خوب اچھا سا مکس کریں گے یہاں پر تب تک کریں گے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتا اور اگر بہت زیادہ اگر تھک ہو جاتا تو آپ اس میں دودھ ڈال دیجئے تو یہاں پر میں ڈائریک چینی نہیں ڈال رہی یہاں پر چینی کا ہم کریمل بنائیں گے یہاں پر اور یہاں پر چینی ایک کپ سے تھوڑی سی کم میں نے لی ہے اور یہاں پر خالی چینی ڈال دیجئے آنچ کو جو ہے آپ نے بالکل دم والی آنچ پر رکھنا ہے اور چم جیسے اس طرح اوپر نیچے بھی کر دیجئے ایک دو منٹ کے بعد تاکہ ہیٹ جو ہے ساری چینی کو خوب اچھے سے لگ جائے اور ہلکی آنچ پر آپ اسے تحمل کے ساتھ اسے پگلنے دی یہ اپنے ہی ہلکے ہلکی سی ہیٹ کے ساتھ جب یہ پگلے گی تو ہی یہ بہترین رہے گا اگر آپ نے تیز آنچ کرتی تو یہ چینی جل جائے اور ایک سمیل جو جلنے والی ہوتی وہ آ جاتی تو آپ نے اسے دم پہ ہی پگلانا ہے چینی کو تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اب یہ چینی پگلنا شروع ہو گئی تو میں چم چم مستقل چلا رہی ہوں اس کے اندر تاکہ چینی میں زیادہ کلر ہمیں نہیں چاہیے صرف ہم نے لائٹ گولڈن کلر جیسے کہ گولڈن یہ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو تو اپنے سے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہم نے اپنی ربڑی جو دودھ ہے ہمارا اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کرر دینا ہے اور یہاں یہ دیکھیں بہترین ہو گیا تیار بلکل ساری چینی پگل چکی ہے اور ایک خوشبو بھی اس کے اندر سے آ رہی تو بس ہم یہاں چولہ فوراں میں کر دوں گے بند آپ دھوہاں دیکھ رہے ہیں اٹھتا ہوا تو یہاں پر جو کڑھائیں ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ہٹا دی تھی اب یہاں پر جو شیرہ ہے سارا وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے اس طرح جو چینی ہے جو ہم نے بنائی تھی وہ یہاں پر ڈال دیں گے ڈائریکٹ ڈالتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ جم بھی جاتی ہے اس کے اندر جاتے ہوئے تو یہ سب حل ہو جائے گی بلکل آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے کرنچ بن گئے اس کے اندر تو یہ بلکل بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے آپ چمچہ چلاتے ہیں اور دیکھنے ابھی کافی تھیک ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پر جو ایک کب مزید دودھ اس کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ اس کی جو تھیکنے سے وہ بلکل سہیرے کیونکہ ابھی تھنڈا ہونے کے بعد بھی مزید تھیک ہو جائے گا اور ہم نے سمائیاں بھی ڈالنی تو یہ مزید تھیک ہوگا تو میں نے ایک کب دودھ اس کے اندر ڈال دیا تھا جو ریکارڈ نہیں ہو سکا تو یہاں پر آپ چینی دیکھ رہے ہیں بلکل ساری چینی جو ہے وہ یہاں پر حلو چونکہ کوئی کرمل یا کرنچ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بس یہاں پر اس کو ہلکی آنچ پہ ہی آپ نے پکانے تیز آنچ پہ نہیں پکانا خوب اچھا سا اسے مکس کرتے ہوئے آپ نے پکانے اب گلانے والی تو اس میں کوئی چیز بھی نہیں اس کی تھکنس جو ہے بلکل بہترین ہے اب آجاتے ہیں سمائیوں کی طرف میں نے دودھ کا جو چولہ ہے وہ بن کر دیا ہے اور جس میں میں نے چینی پکائے تھی اس کے اندر کافی چھانی چینی یہاں لگی تھی اس میں میں نے پانی ڈال دیا بس پانی میں جیسے ابال آتا ہے تو میرے پاس بس پڑ قرر والی سمائیہ تھی ایک کپ کے حساب سے میں نے یہاں پر لے لی ہے اور یہاں پر میں اس ہی چینی والے پانی میں میں اس کو ابال لوں گی اور پانی اس کا سارا پھیک ہے ہم نے صرف سمائیہ ہی اس کے اندر اڈال دیا ہے تو اس طرح آپ کا برطن بھی صاف ہو جائے گا اور اس میں وہ چینے کے کرنج بھی نہیں لگیں گے تو یہاں پر یہ ساری سوائیاں میں نے چھنے سے چھان لی تھی اور پانی وہ سارا پھیک دیا تھا اور اب یہ سوائیاں آپ اس کے اندر ڈال دیں کیونکہ الگ سے آپ پکا کے ڈالیں گے جو اس کا ایک اسٹراج ہوتا ہے سوائیوں کا اس سے بھی مزید یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس لئے وہ پانی آپ نے پھیک دینا ہے تو یہاں پر سوائیاں ڈالنے کے بعد صرف دو منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے سوائیوں کو بلکل وہ بھی دم والی ہیں آج پہ جیسے کہ آپ کو ہلکے ہلکے سے ببل نظر آ رہے ہیں تو بس اس طرح آپ کو نظر آنے چاہیے اور یہاں پر میں نے ڈال دی ہے الائچی تقریباً چار سے پانچ الائچی کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تو ان کا چھلکہ لگ کر کیونکہ دانیں یہاں پر ڈال دی ہیں اور اب میں کر دوں گے اس کا چولہ بند کیونکہ ہر چیز اس کے اندر پکی ہوئی ہے بس اب ہم نے اس میں اپنے مرضی کے ڈرائی فروٹ ڈال لیں جس میں میں نے کاجو لے لی ہیں چھے سے سات عدد بادام پستے لے لی ہیں اس طرح ون ونٹی بلی سپون تو تھوڑے سے ہم نے یہاں پر ڈال لیں کھیری کے اندر بائی ہم نے سجاوٹ کے لیے اور یہ ہے گلاب کی پتیاں جو کہ میں نے سکھا کے رکھی ہوئی تھے اس سے بھی خوشبو فلیور زائی کا بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہے گلاب کا ایسنس میرے پاس یہی میں نے ڈال دیا آپ چاہیں تو یہاں پر کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر خوب اچھا سے اسے کریں گے مکس اس کا دھوہ نکالیں گے اس کو تھنڈا کریں گے پھر سرونگ ڈش میں نکالیں گے اور پھر آپ اس کو تھنڈا چل کر کے استعمال کریں اپنے مہمانوں کے لیے یقین کریں بہت ہی لا جواب بہت ہی مزے کا بند ہے اپنے گھر والوں کے لیے بنائیے مہمانوں کے لیے بنائیے اپنی دعوتوں کے لیے بنائیے بہت ہی زبردست یہ ریسیپی ہے میٹھے کی بہت ہی لا جواب ہے بہت یونیک اور یقین کریں بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے تو بس اس کو اوپر سجا دیجئے اپنے بادام پستے کاجو اور گلاب کی پتیاں اگر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ چاندی کا ورک لگا دیجئے تو بس ہمیں اسے خوبصد بنانا ہوتا ہے اوپر سے تو یہاں میں نے وہ گلاب کی پتیاں جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا چورا کر کے رکھ دیا ہے اور آپ کے پاس بھی اگر گلاب آیا کرے تو آپ اس کو ڈرائے کر کے ایک بوتل میں بھر کے رکھ لیجئے کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس کی خوشبو برقرار رہتی ہے تو یہ دی میری آج کی ریسیپی اگر اچھے لگئے تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سب سکرائب کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو میری یہ ریسیپی ضرور اپنے دوست فرینڈ ایب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیہ پیدا ہوں وہ بھی مزیدار سی ریسیپی اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں اپنی دعوتوں میں بنا سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ